سائی 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 اسے گوچ سے اتارو اور زمین پر سیدھا لٹا دو نئی 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 کرو بیٹا بیٹا اگر علاج نہیں کرواؤگے تو ٹھیک کیسے ہوگے کتنی راتوں سے سوئے نہیں ہو میرے بچے ہاں بہتر دھر ہے اسلام علیکم میں اسمان پورے شرینی میں ڈھونڈا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ یہاں بے لیں گے اس لئے بچے کو یہاں لے آیا ہاں بہتر دھر ہے سبر رکھو بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا کب سے ہو رہا ہے تمہارے سر میں دھرد بتاؤ تو سہی تمہارے سر میں کب سے دھرد ہو رہا ہے سر میں نہیں کان میں دھرد ہو رہا ہے کون سے کان میں اگر میں تم سے کہتا کہ اپنا کان آگے کرو تکلیف کے در سے تم میری بات نہیں مانتے اگر میری بات کا برا لگا ہو تو اپنا دوست سمجھ کے مجھے ماف کر دینا یہ ایسے جیسے تمہارا درد کم ہوگا مجھ سے تمہاری ناراضگی بھی بھیلے بھیلے کم ہوتی جائے گی سچی کہا تھا سب نے آپ انسان نہیں پریشتہ ہے پریشتہ تو ہر انسان ہوتا ہے کسی نہ کسی کے لیے جیسے آپ اپنے بچے کو لائے اتنی دور مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے یہ لیجے اس کا لیب بنا کر کان پر صبح شام لگا دے رہی کان پوری طرح ٹھیک ہو جائے رام جی بھلا کریں سائن آپ کو میں زیادہ کچھ تو دے نہیں سکتا یہ چھوٹا سا نظرانہ ہے نہیں اسمان بھائی جب دھرتی مجھ سے ان جڑی بوٹیوں کے بدلے کچھ نہیں مانگتی تو پھر بھلا میں کون ہوتا ہوں آپ سے کچھ مانگنے ہوتا اچھے کرم کرو اسمان بھائی سب کی مدد کرو بینہ کسی چیز کی امید رکھے اس سواردھ باؤ سا کرم یوگ کی یہ کڑی اگر ایسے ہی ایک انسان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک جڑتی گئی تو یہ دنیا اور بھی بہترین ہو جائے گی میں خود بھی نہیں جانتی کل رات کیا ہوا کیسے میری رسی کھل گئی اور میں اس کمرے سے باہر آ گئی یہ تو کوئی جمتکار ہی تھا اور ایسے جمتکار تو آپ ہی کرتے ہیں آپ ہی تو ہیں اس پورے جگت کے پالنہار ہے نا سوامی رام کرشنہری رام کرشنہری رام کرشنہری رام کرشنہری رام کرشنہری رام کرشنہری ارے آپ لوگ کیا کر رہے ہو مت لے جاؤ سامان ارے آپ کچھ کہتے کیوں نہیں دیکھو ہمارا سامان لے کے جا رہے ہیں چلیے نہ کچھ بولیے نہ کیوں چھپے آپ کھل کرنی سرکار سے کرز لیا تھا چکا تو دیا نہ اتنے سالوں سے پھر یہ سب کیوں جو چکایا تھا وہ بیاج تھا اصل نہیں بھروگے تو اس کا نقصان کیا سرکار اٹھائیں گے اے چلو چلدی چلدی اصل تو ہم نے بھر دیا نا حساب تو سمجھا دو حساب سمجھا دو ہاں بانتا جی وہ کچھ پوچھ رہی ہیں اس کا جواب نہیں دیں گے اے فکیر بیچ میں مت بول سرکار کے کام میں کوئی دخل دے یہ نہ کل کرنی سرکار کو اچھا لگتا ہے اور نہ ہی مجھے بانتا جی میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے دیجی یہ کیا جواب دیں گے یہ لوگ تو ہمیں ٹھک رہے ہیں بیٹی کے بیاد کے لیے کرز لیا تھا برشوں سے چکا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیاشتا لائد لیا سارا سامان چلو چلو سرکار راہ دیکھ رہوں گے چلو 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 ان کا حساب تو دے دیجیا حساب یہ تو ہے حساب بیل گاڑی پہ چلو چلو انتا جی چلو Так بہر خیشنے پا رہے ہیں انتا جی مدد کرو آہ Julie چلو بانتا جی تھوڑا سامان لوٹا دیکھیا اہا ایتنا سامان دیکھ کر سرکھر کی تو باتچے کھل جائیں گی کیجو کیجو بانتا جی وہ رچی لے دو ہاں سرکار 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 یہ کیا لائے تم دونوں یہ لانے پھئی جاتا تمہیں اس مایا بھی نہیں بہل گاڑی پتہ نہیں کب اور تم دونوں سوتے رہ گئے نہیں جگے ہوئے تھے دونوں اور پوری محنت سے کھیچتے رہے کلتی بس اتنی کی کہ ایک بار بھی پلٹ کر یہ نہیں دیکھا کہ جسے کھیچ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط سائی تھا کتھ تھا کتھ تھا کتھ تھا تھا کتھ تھا کتھ تھا کتھ تھا کاریوں تمہارا یہ تنتر منتر والا کاری ہے نا اسے اسے گاہوں کے انپڑ گوار لوگ چمتکار مان کے چکیت ہوتے ہوں گے بلکرن سرکار نہیں آپ مجھ سے اتنا گصہ کیوں رہتے ہیں نہیں نہیں گھرنا 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 کرتا ہوں میں تجھے سے پاکھنڈیوں سے سمجھ ہی نہیں آتے تجھے سے لوگ گھرنا اور سمجھ میں بڑا ہی عجیب رشتہ ہے جب تک گھرنا رہتی ہے سمجھ کام نہیں کرتی گھرنا کے دور ہونے کے لیے سمجھ کا آنا بھی بہت ضروری ہے موسیقی کیا چاہتے ہو کیوں کر رہے ہو ایسا کیا صدی کرنا چاہتے ہو تم کچھ بھی نہیں تو بار بار میرے کاریے میں ہستکشب کیوں سمجھتاں کیوں نہیں میں تجھے سے بہر آگی نہیں ہوں بیدھونے کے ساتھ ساتھ میں میں ساؤں کار ہوں شریڈی کا سدھ پر رین دیتا ہوں لوگوں کو بیاج اور اصل وصول کرنا میرا ادھکار ہے اور یہ سب ترے سمجھ سے پرے ہیں میری سمجھ سے پرے ہے یہ بات ٹھیک ہے مجھے ہستکشیپ نہیں کرنا چاہیے یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن جس نے رین لیا ہے اسے تو اس پرشن کو پوچھنے کا ادھکار ہونا چاہیے کہ اس کا حساب کیا ہے پرشن بلکرنی سرکار سے پرشن کریں گے یہ لوگ رجان راجان سے پرشن کریں گی میری کرپا پر میری دیا پر پلنے والے یہ لوگ مجھ سے پرشن کریں گے مجھ سے رین لے لے کر اپنا گھر چلانے والے یہ انپڑ لوگ یہ دی پرجا انپڑ ہو تو یہ دوش پرجا کا ہے یا راجہ کا یہ دی پرجا رین لے لے کر اپنا جیون چلا رہی ہو تو رینی کون ہوا پرچا یا راجہ موسیقی لوگ اب تو سکھائیں گا مجھے میرا دائیتو میں بتاتا ہوں میرا دائیتو کیا ہے میرا دائیتو ہے شریڑی کو تجھ سے مکتی دلانا بات اڑ رہا ہے نا سمیہ آنے دے میں سویم چھوڑنے آؤں گا تمہیں شریڑی سے بار شریڑی میرے گرو کا اس تھان ہے میری ماں کا گھر ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا کوئی بھی نہیں دراریں آ رہی ہیں جتنا جلدی بھر لیں گے گھر اتنا ہی مضبوط رہے گا آپ کہیں تو میں مدد کر دوں سم شریڑی میرا گھر ہے اس کی سرکشہ میں سویم کر سکتا ہوں ہریوم شریڑی ہم سب کا گھر ہے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے سب کو ساتھ آنے کی ضرورت ہے رجا کو آپ کو مجھے ہم سب کو بہت پیاس لگی ہے کوئی پانی پلائے گا خلال کو مجھے تک کچھ کس 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 موسیقی موسیقی تادا دیکھا کیسے دوڑ کے گئی ہے اس پاکھنڈی کو پانی پلانے کے لیے جیسے وہ آپ کا دشمن نہیں کوئی لنگوٹیاں موسیقی 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 رام کرشنہاری رام کرشنہاری موسیقی تو کل رات جو جمعتکار ہوا وہ سائن سائن نے میری تکلیف دور کی موسیقی 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 ہاں اور یہ کھاؤ آپ کے ہاتھوں پر رسیاں کسی کے بھی ہاتھوں میں ہو کھاؤ مجھے ہی ملتے ہیں موسیقی رام کرشنہاری رام کرشنہاری موسیقی راہ گیا وہ موسیقی موسیقی اچھا اپا میں چلتا ہوں ابھی سے تیاریاں شروع کروں گا تب جا کر پیسو کا پربند ہو پڑا تھوڑا سمائے لگے گا آپ اتنے چنتیت کیوں ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی بیٹی یمنا کتنی سوشیل اور گنوان ہے دیکھ لے گا اس کی شادی کسی اچھے اور بڑے پریوار میں ہی ہوگی صحیح کہہ رہے ہیں یہ یمنا کیلئے لڑکا ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی دیکھئے مائزہ کتنا خوش ہے اپنے بیٹے سائی سے مل کر آنے کسم جو واپس لی ہے ہاں بابا آج تو آئی نے اپنے سامنے بیٹھا کر سائی کو کھانا کھلایا ہے عریق باب اچھا میں چلتا ہوں اب رکے مال سا پتی جی مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے سائی کے بارے میں سائی کے بارے میں ہاں کاکا بہت سارے نشان دیکھیا سائی کے ہاتھوں میں مینے کالے نشان کیا ہوگا سائی بتاتا کہاں ہے دیکھ کر تو ایسا لگا جیسے کسی کیڑے نے کاٹا ہے اب سوتا بھی تو خندر میں زمین پہ ہے پھر ایسا ہی ہوگا نا اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اگر ہم سائی کے سونے کے لیے کوئی پلنگ کا انتظام کر دے تو بلکل تو پھر آج ہی چلتے ہیں خندر پلنگ کہا اور کیسے لگا نا یہ بھی دیکھ لیں گے میرے ایک میتر ہے نانا سائی وہ لکڑیوں کا بندوبست کر دیں گے پیسے ان کی بھی بڑی اچھا ہے کہ وہ ایک بار سائی سے ملے پھر میں نانا سائیب کو سندیشہ بھی بھیجوا دوں گا کیوں مالسا پتی جی آپ کے مند میں سائی کے لیے جتنا بھی پریم ہیں اسے اپنے مند میں ہی رہنے دیجی دنیا والوں کے سامنے سائی سے دوری بنائے رکھنا ہی اجت کیا ہوا مالسا پتی جی اگر آپ کا ہی بیست ہے تو میں ہوا آتا ہوں ہرے نہیں نہیں میں کہیں بھی بیست نہیں ہوں میں چلوں گا آپ کے ساتھ چل تاتیا اب تو بھی کھا لے چھت سرکار نکالو سب کا حساب نکالو جس کا ایک آنا بھی شیش ہے آپ سب کا حساب کر دیں گے کچھ بھی باقی نہیں یہ اسے کس نے کہا وہ بڑیا جس کا سامان لینے گئے تھے انتا جی پنتا جی وہ سمجھاتی فیرتی ہے سب کو کہ اپنا حساب اپنے پاس رکھو سائی کے بتائے راستے پر چلنے کے لیے بھڑکا رہی سب کو پڑھائی کرو جاہل مت رہو کہتی ہے سب پڑے لکھے ہوں گے تو تو کوئی ساؤکار ان کے ساتھ بہیمان ہی نہیں کر پائے گا سرکار کو بہیمان کا دیکھ رہے ہو دادا پہلے گاہ والوں کو بھرگلانا پھر اپنے آپ کو وید کہنا یہ سب کم تھا کہ اب تمہاری ساؤکاری پر بھی پرشن اٹھا رہا ہے وہ بیراغی وہ ہے کہ تمہارے پیچھے ہاتھ دو کر پڑا ہے اور تم ہو کے کچھ کری نہیں یوم دادا تھوک چاٹے پیاس نہیں مٹتی دادا تمہیں تمہیں کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا دادا جائے جائے رہا ہے جائے جائے رہا ہے جائے رہا ہے جائے رہا ہے جے رام کشنہاری جے رام کشنہاری جے رام کشنہاری جے رام کشنہاری 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 کساب کھوڑو پنتا جی آبا کریوم پڑھنا جانتا ہے؟ ہاں سرکار موسیقی دے پڑھنا اور سنا سب کو کتنا بچا ہے تیرا؟ موسیقی پانچ روپیہ سرکار ارے ٹھیک سے پڑھنا؟ دیکھو ساتھ ہے اور اس نے کتنا پڑھا پانچ ساتھ کو پانچ پڑھتا ہے کیا کہا تھا میں نے میری ستھتا اور نشتھا پر یا جی کوئی پرشنے اٹھاتا ہے تو اس کا پرنام بھگتنا پڑے گا سیوہ کرتے کرتے تم اپنے آپ کو بھی بھول چکے ہو اور وہاں گھر پر تمہاری ماں کیا کہا بھائزہ مانے کیا کہے گی تمہاری ماں تمہاری تکلیف دیکھ کر اسے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ کے لئے پھلنگ بننا ہے مجھے پھلنگ کی کیا ضرورت آپ ہمارے اس کرم کو سویکار کریں پرناہ جو آپ کی ماں ہے وہ ہمیں بہت ڈاٹیں گے آپ اور بھائزہ ماں کچھ دیں اور میں سویکار نہ کروں ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا لیکن لیکن مجھے پھلنگ نہیں چاہیے اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے لکلیاں دے دیجئے بھاکی میں خود بنا لوں گا لیکن ایسے کیسے پشواس کیجئے میں بنا لوں گا اپا پلنگ سائن کے لئے بننا ہے انہیں جیسا چاہیے وہ بنا لیں گے تو انہیں لکڑی دے دیتے ہیں اور ہم بھی چلتے ہیں ایسے بھی بہت کام ہے آج اچھا انمت دیجئے کرم یوگ صرف باہری دنیا کے لئے نہیں سب سے بڑا کرم تو اپنے پریوار کے لئے ہوتا ہے مہالسا پتی جی آج یمونہ کا رشتہ ضرور ہو جائے گا عبیوہ عبیوہ ہم عبیوہ عبیوہ اب یہاں تک آ ہی گئے تو اندھر بھی چلتے ہیں نا اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے تم نہیں سمجھوگی بھاما ہم بنا بتائے یہاں آ گئے ہیں یہ بات سر کا آپ دیکھ لیجئے گا وہ ہماری مجبوری ضرور سمجھیں گے آرے واہ لگنا آج کچھ بڑی ہاں سا بنایا ہے تم نے میں آپ ہی کے پیس آ رہی تھی ذرا چکے بتائیے نا کیسا بنایا ہے کوئی نہیں ساہب مادہ تم کب آئے آو آو اندھر ہو پہار کیوں کھڑے ہو یہ میری پتنی بھاما مجھے سماچار ملا تھا مادہم نے شادی کر لی خندوبا جی کی لیرہ دیکھو جیسے وہ جانتے تھے آج گھر میں نئی بہو آنے والی ہے ورنہ میرے من میں ایسی اچھا کیوں ہی کہ میں کچھ میٹھا بناوں اسے ہی کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام لولو مو میٹھا کرو آو بیٹھو چیو تائی مادہ مادہ کا نام تے موسیقی ہم تائی صاحب تائی صاحب یہ آپ کے لیے آرے نہیں نہیں اس کی کیا سرور ہاتھی مادہ کچھ خاص بات بھینی صاحب روزگار اپنے گاؤں میں تو بہت سے کیا اور تمان بھی نہیں اس سکسا پراب ترلی پر نوکری نہیں ملے اور نوکری نہیں تو اس لئے سوچا کلکرنی سرکار اگر کچھ کام آم دلا دیں تو کیوں نہیں یہ تمہاری مدد ضرور کریں گے یہ گھبرا رہے تھے ہم بھی نہ سچید کیے جو آئے کہیں کلکرنی سرکار ناراض نہ ہو نہیں نہیں اس میں ناراض والی کیا بات ہے انسان تو اپنوں کے پاس ہی جاتا ہے نا جب وہ مشکل سمائے میں ہوتا ہے ہری تم لوگ کھڑے کیوں بیٹھو بیٹھو اور یہ پورا ختم کرو میں جا کر پانی لے کر آتی ہو آ gesund آگیاں پر انا آ superb کب سے آکی راہ دیکھ رہے تھے یہ چاہتا ہے یہ لوگاں یہ سب کیا ہے؟ یہ مٹھائی ہے اور یہ لڑکے کے لئے دھوتی ہے اب یہ تو رشتہ ہوا بھی نہیں اور آپ یہ سب لیا ہے رشتہ ہوا نہیں ہے لیکن ہو جائے گا آج رشتہ ضرور ہو جائے گا ایسا کس نے کہا آپ سے؟ سائی نے بکشا دے مائی 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 کوئی غلط کام نہیں کیا ہمیشہ دوسروں کی مدد کیے پھر بھی بھگوان نے ہم کو آج یہ دن دکھلایا بکشا دے مائی اور آج اسی بھگوان کو سینے سے لگائے دوسرے گاؤں جا رہی ہیں بکشا دے مائی کیا وہاں حساب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور کیا کرے ہم؟ سیدھی سی بات ہے حساب کرنا سیکھو سیکھنے کی نہ کوئی عمر ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سیما جو تمہاری کمی ہے اسے تمہیں خود ہی پورا کرنا ہوگا یہ سوچ لینے سے کہ کیول بھگوان کی پوجا کرنے سے وہ تمہاری کمیوں کو پورا کر دے گا تمہاری غلطیوں کو ٹھیک کر دے گا یہ وشواس نہیں یہ اندھ وشواس ہے بھگوان تمہیں شکتی دے سکتا ہے سمجھ دے سکتا ہے موقع دے سکتا ہے خود کو بدلنے کا لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھا کر خود کو بدلنے کے لیے محنت تو تمہیں خود ہی کرنے ہوگی تمہارا کرم ہوگا تو اس کا بھی کرم ہوگا ماتھ گناہ دو دس دس میں چمہ چار باقی کے یہ چھ پیس یہ لیجے بہینی صاحب آپ کا حساب میں نے پورا کر دیا اری باہ تم تو بہت تیز ہو ہی صاحب کتاب میں آخرین کی رشتے دار جو ہو اور تم جیسے پڑھنے کی انسان کو تو کام ضرور مل جائے گا آنے دو سرکار کو انہیں تم سے مل کر بہت خوشی ہوگی اری اوم اری اوم سرکار میری پتنی بھاما نا یہ تمہارا سسرال ہے اور نا یہ تمہارا مائکہ کہ موٹھائی چلے آئے اہو مادھو بہت بڑا لکھا ہے اور حساب کتاب بھی جانتا ہے اری اوم یہ میرا گھر ہے دھرمشانہ نہیں میں جانتا ہوں مجھ سے گلتی ہوئی مجھے سوچنا دے کر آنا چاہیے تھا مجھے ماف کر دیجئے ہم لوٹ جائیں گے آج ہی آج نہیں اب ہی اہو پہنچتے پہنچتے بہت رات ہو جائے گی آج رات اگر یہ لوگ یہی بیٹا ہے تو ہم آج رو ہی آج بہت یاک بہت اپا پاٹل جی سے آپ کے پریوار کا ورنم سنتے ہی لگا کہ ہاں ایسی سنسکاروں والی کنیا ہمارے گھر میں بہو بن کر آ جائے تو ہماری تو سات پشتوں کا کلیان ہو جائے ویپاری ہوں بہت کچھ ملا ہے مجھے رام جی کے دیا سے یمنا کو کسی بات کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اب میں کیا کہوں مجھے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا ہے جیسے پریوار کی کتنا اپنی یمنا کے لئے میں نے کیا تھی بلکل ویسا ہی ہے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے بیٹی ویدھا کی اور یمنا کو بھی لگے گا کہ وہ ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں آگئی ہے بس چار جوڑی کپڑے اور سو اتولہ سونا لے کر سو اتولہ سونا یہ تو بس بچوں کی خوشی کے لئے اپنے لئے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے شری رام جی کے دیا سے پھر سو اتولہ سونا تو ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ پہلے لڑکی لے آئے اپنے گھر اور پھر مانگا جو بھی بات ہے پہلے ساف ساف کہہ دینا اچھا ہوتا ہے اور آپ کے لئے سو اتولہ سونا دینا کوئی بڑی بات تھوڑی نہ ہونی چاہیے آپ سونار جو ٹھہرے آپ ہمیں کل تک بتا دیجئے کہ ہو پائے گا یہ نہیں کیونکہ اور بھی کئی سارے رشتے آئے ہیں ہم نے ان کو روک کے رکھا ہے کہ پہلے آپ سے مل لیتے ہیں کل تک کل تک کیوں کرنا اور بھائے گا کیونکہ پتائی کھا ہے یہاں مومی تاکیج اس کا مطلقہ ریشتا پاس کھا ہم لوگ اچھی سی تیدھی نکال کر آپ لوگوں کو خبر کرتے ہیں اچھا مال سا باتی جی ہم لوگ چلتے ہیں اچھا اپا جی ملتے ہیں کرم یوگ کا مار چنوٹیوں سے بھرائے چنوٹیوں سے ہارتے ہیں یا انھیں پار کرتے ہیں یہی کھیل ہے زیدن کا آپ مجھ پر کیوں گصہ ہو رہے مٹھائی تو آپ خود لے کر آئے تھے نا اور دھوتی بھی اب کہیے نا اپنے سائیں سے کہ کہیں سے سو تو لے سونے کا بھی انتظام کر دیں تاکہ ان کی کئی بات سچ ہو جائے سائیں نے کہا نا ہوگا ضرور ہوگا دیکھئے میں نے اس رشتے کے لیے اس لیے ہاں نہیں کہا کیونکہ آپ کے سائیں نے کہا میں نے اس لیے ہاں کہا کیونکہ لڑکا اچھا ہے لڑکے کا پریوار اچھا ہے ہم سے اونچے خاندان کے اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے تو یہ سائیں سائیں کی رٹ لگانا اور چھوڑ دیجئے تو یہ سوچیں کی سو تو لے سونے کا انتظام کیسے اور کہاں سے ہوگا اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو بہت بدنامی ہوگی پھر سندگی پر بیٹھ کر کھلاتے رہیے گا ان تین لڑکیوں کو سو دولا سونے جانتی ہو کتنا ہوتا ہے کہاں سے لاؤں گا میں اتنا سونے کیسے سمبب ہوگا یہ سنے سائیں باکر میں بھی موسیقی باکر میں بھی باکر میں بھڑی آپ کون میرا نام بیٹھال ہے کوپر گاؤں جا رہا تھا راستہ بھٹک گیا کیا آپ کے گھر میں کوئی ہے جو مجھے راستہ بتا سکے میں بابا کو بلاتی ہوں بابا نمستے نمستے راستہ تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ پہلے اندر تو آئیے 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 بیٹھیں دیکھیں دیکھیں اتنی رات کو کوپر گاؤں تک کا سفر بلکل ٹھیک نہیں ہوگا راستہ میں گھنا جنگل بھی بڑھتا آپ آج رات ہمارے گھری روک جائیے کل سا ویرے نکل جائیے گا آبھار آبھار کیسا دیکھیں گے آبھار جی سا آئی 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 یہ چلی ہے بھاکری بنانے اور آپ آپ نے تو رات کو رکنے کا نمترنگ بھی دے دیا وہ بھی ایک اجنبی کو دیکھو راستہ بٹک گئے اکنی راتوں کہاں جائیں گے ویسے بھی اگر ایک رات ہمارے گر رہ لیں گے تو اس میں ہمارا کیا چھن جائے گا یمنا بیٹا بھاکری بناو مونی میکر کی شادی میں سو طولہ سونا کہاں سا گے گے اس کی فکر ہے آپ کو دھاک کے وہی تین پاس دیکھو میں نے کہا نا ہشتہ ہو جائے گا آپ نے نہیں آپ کے سائی نے کہا ہے لیکن کہ آپ کے سائی نے یہ کہا ہے کی کیسے کہ آپ کے سائی نے کہا ہے کہ سو تولہ سونا نہیں ہماری پیٹی کے گنڈ دیکھ کر یہ رشتہ تے ہوگا نہیں نا آپ سچائی میں چینہ شروع کر دیجی اور سچائی یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس سو تولہ سونا ہے وہ یہ رشتہ تے ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا سائی کیا آپ کے سائی نے کہا ہے کہ سو تولہ سونا نہیں تمہاری بیٹی کے گنڈ دیکھ کر تے ہوگا یہ رشتہ نہیں نا آپ سچائی میں چینہ شروع کر دیجی اور سچائی یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس سو تولہ سونا ہے وہ ہی یہ رشتہ تے ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا یہ نکالے کی بات تو کہہ گیا ہے لیکن جس طرح کے وہ لوگ ہے نا میں لکھے دے سکتی ہوں کہ اگر کل تک ہم نے انہیں سو تولہ سونا نہیں دکھایا وہ اپنے بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیں گے میں سمجھ بھی سکتی ہوں میں سمجھ بھی سکتی ہوں میں سمجھ بھی سکتی ہوں اچھے لڑکے کہاں رکھتے ہیں آج کی پر آپ سمجھئے اپنی بیٹیوں کی بھلائی کے لیے یہ سمجھ سیوہ اور سائی سائی کے نام کا جب چھوڑیے گمیر ہو کر کچھ سوچیں کچھ کی تھی کہتے ہیں قسمت جس کو کرم کا پھل ہے جیون میں کرم یوگ کا مارگ ہی اٹل ہے جو کچھ ہے ہاتھ میں تیرے ایک یہی پل ہے اچھے کرم کیے جائے تو جیون میں کرمے مریم سایوں 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 بابا بابا کیا ہو آیا منا بابا وہ جو کل آئے تھے لگتا ہے چلے گئے سمبھافتہ راتے کالی نکل گیا ہوں باتا ہی یہ ہے فلائی کرنے کا نتیجہ رات کو جسے شرن دی اتنا وشواس کیا انہوں نے جانے سے پہلے ایک بار بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کرمیوگ دیکھ لیا کرمیوگ کا فل بابا 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 وہ سرکار میں بینہ بلائے چلا آیا ہے اس لئے معافی چاہتا ہوں میں آج واپس جا رہا ہوں میں کیول کام کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور اگر کام کی کوئی بھی سمبھاونا بنے تو آپ مجھے بتائی گا میں واپس سلا ہوں گا اہو دور کا ہی سہی مادب ہے تو آپ کا ہی رشتدار مشکل دور سے گزر رہا ہے یہاں ہو گیا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں اگر آپ چاہیں گے تو اسے کوئی نہ کوئی کام تو ضرور مل جائے گا اب تو سکھائے گی مجھے مجھے کس کے لئے کیا کرنا ہے مجھو وہی چننے چاہیے جو پل دے مالسا پتی جی مالسا پتی جی سو تولہ سونا سنتے ہی مجھے لگا کہ یہ رشتہ بھی نہیں ہوگا کہاں سے لائیں گے اتنا سونا مطا نہیں کب بدلے گی یہ پرتہ جب بیٹی کی شادی ایک بوجھ نہیں صرف خوشی کی بات ہوگی جب بیٹی کے رشتے کی بات کرنے میں پتا گر محسوس کرے گا در نہیں او مانویا پرتہ ہے لڑکی نہیں چاہیے کسی کو لڑکی کے سنسکار نہیں چاہیے کیا آوشکتہ ہے ایسی پرتہ کی آج میں ایسی کئی ساری باتیں جن کا نہ کوئی آدھار ہے نہ ہی آوشکتہ پھر بھی ہے روگ ہے یہ اور ایسے روگ کا علاج کرنا ضروری ہے سماعت سے اس روگ کو نکال پھیکنے کا وعدہ تو نہیں کر سکتا ہاں پر اتنا وعدہ ضرور کر سکتا ہو کہ تاتیا کی شادی میں ہم دہج نہیں لیں گے لڑکی والوں سے بھی یہی کہیں گے جو ہمیشہ سائی کہتے ہیں کرمیوک اب ہمارے پریبار کے نیجی فیصلے بھی اس سائی کے کہیں انسار ہی ہوں گے ہمارے سماج میں صدیوں سے چلی آری پرتا کو اگر وہ بدنا چاہے تو بت لے تم لوگ کیوں سماج کے دشمن بنتے ہو انسان اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دہج دیتا ہے اس میں برا کیا ہے گلت کیا ہے اسے بھی تو دہج لے کر ہی لائی تھی اس گھر میں تو میں نے کوئنسا پاپ کر دیا کیا یہ یہاں پہ سکھی نہیں ہے سچ کہوں آئی تو مجھے تو یاد بھی نہیں آئی کہ میری شادی میں کیا کیا دہج آیا تھا میری خوشی میرے پتی سے ہے میرا سکھ میرے بیٹے سے ہے آپ سے ہے اور پھر جہاں دہج تامپتیا میں سکھ کا آدھار بنی ہے وہاں بیوہ بیوہ نہیں بلکہ ایک سوڑا بن کے رہ جاتا ہے ایک شام دے ایک شام دے اللہ مالک ہے سائن میں آپ کو دھنیواد کہنا جاتا ہوں آپ کی دی ہوئی عوشدی سے میری ماں آپ سوست ہو رہی ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سائن ایک کے بعد ایک مشکلوں کا تاتا سا لگا ہوا ہے ایک ختم نہیں ہوتی ہے کہ دوسری ٹوٹ پڑتی ہے پچھلے کچھ دنوں سے جی سائن تب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے اپنی قسمت پر کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہی مشکلیں آ رہی ہیں ورنہ لوگوں کا تو ہر دن سنگھرش سے بھرا مشکلوں سے بھرا گزرتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا مشکلیں آتی ہیں تل جاتی ہیں سکھ آتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے لیکن جس طرح سکھ کو استھائی مان کر اس کے موہ میں پڑھنے کی بھول نہیں کرنی چاہیے اسی طرح دکھ مشکل تکلیفیں انہیں بھی استھائی مان کر ان سے گھورانے کی بھول نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ دنیا بنانے والے نے دکھ بنایا ہی کیوں دکھ وہ آئینہ ہے جو انسان کو دنیا کا اصلی چہرہ دکھاتا ہے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ خود انسان کو بھی اپنے وقتت تو اپنے چرتر کی اصلی پہچان کراتا ہے دکھ سکھ میں دھرم کا پالن کرنا آسان ہوتا ہے انسان کی اصلی پریشہ تو تب ہوتی ہے جب وہ دکھوں سے گھرا ہوتا ہے جب اسے اپنی مشکلوں سے نکلنے کے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس کی پرستتیاں اس کے حالات اسے غلط راستہ چننے پر مجبور کرتے ہیں اس سمیں وہ کیا فیصلہ لیتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کیا ہے دکھوں کو پریشہ سمجھ کر نبھاتے جاؤ سب بیٹھنا ہے سب بیٹھتا جائے گا ہم علوکاں کے بیاپاری سکھی رہے گے آپ کی کنیا یہ بیوہ عوش ہونا چاہیے رشتے کے قیمت بھی تو ہے سو دولہ سونا میں نے اپنا سمست جیون خندوبہ جی کی سیوہ میں بیتایا کبھی بھی دھن سنچائے کرنے کی چیشتھا نہیں کی آج میرے پاس گھروی رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یوں یوں آپ کی لیے ہیں اتنی ہی پرسندتا کے بعد پوریشلی گاؤں کے لیے ہیں میرے لیے ابھی آیا پر سو دولہ ہی چاہیے نا بڑا ہے میرے پاس ابھی لاتا ہوں آپ کی پوتری کا ویوہ میری پوتری کا ویوہ ہ آی شاہ ابھی آ را موسیقی 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 اور اگر کہیں ہیں بھی تو وہاں غریبوں کی سنوائی کہاں نام جی بھلا کریں گے سب کا علاج سب کی شفا صرف اس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے میں تو بس اس کا بنایا ایک ذریعہ ہوں جاؤ جاؤ اور کہہ دو اپنے گاؤں والوں سے شرڈی میں سب کا علاج ہوگا جو جب آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے اور گلاوہ مجھ سے نہیں زمین سے آئے گا موسیقی 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 کیا ہوا؟ विश्वास नहीं हो रहा है न? हर्यो موسیقی यह जो सहायता मांगने आये हैं वो केवल कुलकरने सहावकार से सहायता मांगने आये हैं या कुलकरनी सरकार से भी वो कुलकरनी सरकार जो श्रीडी के राजा है वो कुलकरनी सरकार जो श्रीडी के वैद है और रक्षक भी कुलकरनी सरकार श्रीडी को हर बुरी दृष्टी से और हर बुरे व्यक्ति के छायां से बचाना चाहते हैं अचंबित क्यों है उत्तरदी जीए कि इतना पठीन प्रश्ट तो मैंने नहीं किछा आपसे क्यों ऐसा है मालसा पतिजी जिसके पांस गिर्वी रखने के लिए कुछ नहीं वो सावकार के पांस सहायता मांगने चाता नहीं सरकार मैं तो आपसे मेरा मतलब है हमारे कुलकरनी सरकार से सहायता मांगने आया तो जाईए ملکرنی سرکار کے آشری رواد سے اپنی کنیا کا ویواغ کریے کیا نام بتایا تھا اس کا ہاں یہ منا دھوم تھام سے ویواغ کیجئے اس کا لیجئے یہ کیا ہے سرکار ارے ابھی ابھی آپ نے سویکار کیا نا اکلکرنی سرکار شریڈی کو ہر بری بشتی سے اور ہر برے ویکتی کی چھائیاں سے بچانا چاہتے ہیں اب یہ کار یہ میرے لیے اتنا ہی اسمبھو ہے چیتنا آپ کے لیے آپ کی کنیا کا ویواغ شریڈی کی جنتا کا سہیوگ چاہیے مجھے اب آپ یہ مت کہہ دینا کی شریڈی کی جنتا سے آپ بند ہو مہروت سکر سکر اس کا میں کیا کروں؟ بتاتا ہوں بتاتا ہوں بہت ہی سرالکاری ہے اسے لے کر آپ کو تھانے جانا ہے اور جا کے تھانیدار سے کہنا ہے کہ یہ آپ کو اس پاکھنڈی بیراغی نے دیا ہے یہ تو ستھ نہیں ہے اس میں ستھ یا ستھ کی بات کہاں سے آگئی ملسا پتی جی یہ سوڑ مول کیوں؟ آپ میرے پاس آئے آپ نے سوڑ دورا سنا مانگا میں نے بینا پوچھ تانچ کے وہ سنا آپ کے ہاتھوں میں سوپ دیا سمبندوں میں آدان پردان ہونا چاہیے ہے کہ نہیں شریڑی کی سوچھتا کے لیے آپ کا سہیوگ اوشک ہے آپ کو جو کار یہ سوپا ہے اسے آپ پورا کیجئے اور لے جائیے اپنا پرسکار موسیقی 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 موسیقی